اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز ٹاک میں ہمارکے بھلیکار چاہوں تھا ناظرین اجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی سلامتی جہوالے ساں انتہائی اہم اجلاس تھے وہاں ہے جیتے چونڈیل جی کے نمائندہ آہیں نائم اکتل پارٹی جی کے سربراہ آہیں انہوں کے قومی سلامتی جہوالے ساں جی کا سیکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ آہے انہوں جی طرفہ مکمل طورتے بریفنگ گینی ویا ہے جی میں جانا ہے وہاں آہے تو افغانستان جی کا تازی صورتحال آہے انہوں والے ساں کشمیر جی صورتحال جیہوالے ساں اہیں بین مختلف معاملے جیہوالے ساں چونڈیل نمائندہ ان کے بریفنگ گینی ویا ہے ہن جی کا قومی سلامتی جیہوالے ساں بریفنگ ہوئی انہوں میں اپوزیشن جی کے اگوان آہیں شہباز شریف صاحب انہوں پیپلز پارٹی جا چیئرمن بلال بھٹو زرداری اگونا وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اگونا وزیراعظم شاید کھاکان عباسی اہیں جی کے بیا اگوان آہیں اپوزیشن جا توڑے حکوم آجا جی کے چونڈیل نمائندہ آہیں انہوں شرکت کئی آہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ مختلف معاملے تو انہوں کے بریفنگ بھی دینی انہوں کا کچھ سوال بے کیا بیا آہیں نہیں خاص تو تے افغانستان واری صورتحال جی کا آئے اوہاں گھنی فوکس ایٹ رہی جو کو زرین جو حوالے ساں بودھائین آئے چھاکان تھی ان کیمرہ اجلاس ہو آئیں اتے گھنو فوکس زرین جو چونڈ آہیں تن معاملے دیکھے ہوئے افغانستان جی کا تازی صورتحال آہے انہوں میں پاکستان جو کردار چھا ہون دو آئیں خدا نہ خاصا جی کریں اتے گھرو ایڑھواری صورتحال پیدا تھے تھی آئیں اتاں جی کے مان ہوں آہیں جن کے مہاجرین چھے ہو جئے تھو انہوں جی جی کریں اہیڑا چندھے تھو تو اتے صورتحال کییں پیدا تھیں دی پاکستان جی جو کو موقفہ ہے وہ گزر دیں وزیراعظم عمران خان پان جی تقریر میں بھی بیان کئے ہو آئیں انہوں نے کھاں پہریاں بھی ہو بیان کندہ رہا آہیں آئیں گزر دیں ہماری جی کا وزیراعظم بھی تقریر آہے پان جی پروگرام میں انہوں نے تو بھی ضرور گال بول کا اندازہ ہی جہیں تھے ان وقت تاہیں سوشل میڈیا ہو جی پرنٹ توڑا الیکٹرانک میڈیا تھے تجزیہ آئیں تفسرات ان پیا آئیں چوہ پہنے بدلے بدلے سے سرکار نظر آئے انہوں نے گزر دیں واری تقریر میں کتھے بھی اپوزیشن جو ذکر نہ کہو یا انہوں نے کہا خاص تنقید نہ کہی انہوں نے کہے اب امن امان وارے ماحول میں ہوا تقریر وزیراعظم جی کمپلیٹ تھی ہیں وزیراعظم پانچہ گزر دیں وارے خطاب میں یہ واضح کہو آئے تو ہوا امن جی حوالے سے افکانستان میں جی کو امن آئے انہوں نے حصے دار ضرور تھی پر جنگ جو کہیں بھی صورت میں ہوا حصوں نہ تھی ماضی جو حکومتن جو کہ پالیسیوں رہیوں خاص طورتے نائن الیون کھاپوئے پرویز مشرفتن جو کہ پالیسیوں رہیوں دنیا میں بدنامی تھی درون اٹیک تھی دا رہا دہشتگرد لنڈن میں چھلا ہے چھا برطانیہ حکومتن جو حکومتن سان کے اتادت دین دیتا سی ہی ہوتے درون اٹیک کئی ہوں آئے ایڈیو بھی ہوں کھوڑ قسم جو گالیوں تھی ہوں سو اج پانچے پروگرام میں سمورن مامرن تے گال بول کندا سی ہن وقت اگونا سفیر جی آر بلوچ صاحب اسے ٹیلی فون لائن تے موجود آئیں سیکیورٹی جی حوالے ساں جی کا صورتحال آئے جی جی کوئی اجلاس تھے وہ آئے انہیں تے انہیں ساں گال بول کندا سی ہن این گھروں گر افغانستان جی جی کا صورتحال تیولپ تھے پئی تالبان جی کے انوے تیزی ساں پیش قدمی کندے نظر اچن پیا حسین جی آر بلوچ صاحب کا انہیں مامرن تے سمجھن جی کوشش کندا سی ہی جی کے انہیں ورد تعداد میں مانوں ہوں تاں کھا پاکستان اچن تھا تا ہیتے ایک برو بھی ہے خدا ناقاستہ صورتحال مانوان جی حوالے ساں خراب تا نتین دی شاہ کانتا ماضی جی کو تجربہ آئے انہوں یہ بودھائے تھے جنہیں بھی افغانستان میں جنگ تھی آئے یا جنہیں بھی گھرو ویڑ واری صورتحال پیدا تھی آئے جنہیں چانوے میں نجیب جی حکومت جو خاتم آئے ہوئے ہیں تالبان ہوتے حاوی تھی آئے انہوں کوئی جگہ صورتحال پیدا تھی انہوں دوران بھی پاکستان تمام گھڑوں بھو گئے ہیں یہ بھی پنٹری لگ کا ودھی جگہ افغان پناہ گیر آئے ہیں وہے پاکستان میں ترسل آئے ہیں جی آر بلوٹ صاحب کھان ودھی کو انہوں مام رہتے سی سمجھنڈی کوشش کندہ سی جی آر بلوٹ صاحب تمام گھڑی مہربانی ہی ہم آسنا کے ٹائم دنوں ہم آنکہ سمجھنڈ چاہیندہ سی اگر پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی سلامتی جہوال سائن تاہی اہم اجلاس بھی جگو آئے تھے وہ آئے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چونڈل نمائن دن کے بریفنگ دنی آئے زبردست قدم آئے ہیں ہک پیج تے نظر اچھے پئی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہوجے اپوزشن ہوجے حکومت ہوجے خاص صورت افغانستان واری صورتحال اپنے دھگھنوں فوکس ریٹ رہی کئی ہیں پیرسو اجین بریفنگ کے آئے ہیں جا کہہی دنی وی آئے ہیں افغانستان جی صورتحال کے کئی ہیں پیرسو سائن ای ٹھنگ افغانستان جی تاریخ جو وری اکڑو خطرنات پاک کھلے واہے آئین افغانستان جی خطران سانگدگد پاکستان جنبی طورہ چینجز بھی آئے ہیں آئین خطرہ بھی آئے ہیں افغانستان سان پاکستان جی تاریخ جو لگا پو اترو پرانوں آئے ہیں جترو وزاعت خطری کو معاہم دیا کو معاہم دیا لیکن دے کو نو چیلنج کی ابریو آئے ہیں دیٹس دی سیکنڈ کمنگ آف کھلے بان آئین اوہے چھاکا دا آئین وہاں جکا خانہ جنگیدو جکو خطروں دکھا دونے پر تو تو آئین خانہ جنگیدو جے کرے پاکستان کے بری ہکڑے تمام بڑے وحکرے جو ریفیجیز جو آئین جکہ ایدہ افغانستان ماں آئین ایسان کی law and order آئین جنگیدو 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 Psiong آئین тради ہمارے بے خطر جیب آنے شاہدہ ہی گیاں ہمیشہ جنہاں آفانستان میں کیا مسئلہ کے آئیں ان میں صوبہ سندھ آئی سندھ سوبہ سندھی کہا کہ جوہند کراچی تمام بلو وزن آئے ہوا ہے ہمیشہ ہوتا مانو صدا کراچی اچھا تھا اچھا ہی ساری قوم ہو چیئے انفرسٹیکچر کو انہیں کو تمام بلو سٹریس آئے سوشولوجیکلی سیکھولوجیکلی اکنومکلی سو اچھا ہی جو کا صورتحال افکانستان میں اچھے پاندے جو کے انہوں کے ڈیٹیلز ہیں سمجھا انہوں کے کوشش کیوں جو کچھ تھے پیو سورتحال جو نظر پیدے جو بائیڈن کتھے گلتی پیو کرے یا انہوں نے تالبان کے نگال جو پابند چھوک ان کے ہوتے جنہیں امریکہ ہوتا نکری ویندہ اتحادی نکری ویندہ تو افکان جکا حکومت الریڈی تالبان حکومت ہوتے افکانستان جی حکومت آئے انہوں جو تالبان حصو تھی ویندہ انہوں نے پابند نکرانا وہاں نہ تھا سمجھو تو امریکہ جی گلتی آئے یا امریکہ چاہے پیو تو تکھانا جنگی تھے امریکہ چاہے تو تکھانا جنگی نہ تھے جو اتنا سارا انہوں نے انویسمنٹ گئی آئے انہوں نے جی کریڈیبلیٹی ذات خود جی کہنا وہاں چاہتا جا جی کہاں جو حکومت آئے قابل جی قابل تے بیٹھی آئے افکانستان میں وہاں پرو امریکہ نہ آئے ہاں یہاں بھی بھئی جی کہ اشرف گنیا عبدالعبدالع جی اوہے افکانستان جا وہ انہوں نے ساملی آئے آئے پر امریکہ کہیں طرح سا بھی ہاں قابل میں رہن ساتھ ہو چاہے اوپے مکہ کے لئے کے ساتھ تمام انڈیفرنٹ ائی اکری تمام بے دردی باری گالہ ہے پاکستان ہمیشہ چاہے ہو تو تمام اٹرال کے ہو طرح طریقے ساتھ کے ہو پلان طریقے ساتھ کے ہو کو سبٹیٹیوٹ تھائے ہو آئی تالیبان ساں بھی کاری ہوں لیکن آئے ہوں فقط آئی ہوں آئی ہوں جے ٹرکس کے کون ماری دو انہوں نے کھا کوش آتی دو کتا ہی کون تھی لیکن ایوچھا سب چاہن جواب بھی there is a hope there is always a hope پاکستان کے چپ کرے رڑیوں کرے وہین اران گھر جے ڈیپلوماتیکلی چینہ کے رشا کے ٹرکی کے ایران کے ایران کے اندازشان کنٹری جگر محر مجھے اندازشان کنٹری جگر مہر کانکورجے کانفرنس کنگورجے پی انٹرنیشنل بی بی اسلامباد کانفرنس آفیر اندازشان کی اندازشان پی کانفرنس کرے ساکے جی میں تمام سٹیکوڑڑر رسال کروکہ حسنی کھر خیال تاکہ آم اکھوانی جو کماریو پیو آئے یا ماری زبردست تجویز آئے بلوشا بوان جیئے بلکل لیڑے قسم جیگرے کانفرنس تھے تھی دنیا ان میں انوال تھے تھی تالوان انوال تھا افغان حکومت تھے تھی زبردست سراندو اچھا ہان جی کہنے انہوں تے اچھو دواکی نہیں وہاں ماضی جو بودھائیو آئیں گھنوں جو کو دباوا ہو سندھتے آئیں گادی ورشیر کراچی تے تھی تو لکھان جی تعداد میں آج بھی افغان ریفیجیز تے موجود آئیں سو ظاہرہ ریفیجیز ساں گھر ظاہرہ کے جکہ انڈوہاری مانوں بھی اندہ آئیں امان امان میں وہ خلل وچن آئیں ان جو بھی ان بھیرے گھنوں جو کوئی خدشوں ظاہر کے اوپے بنیں جی بلکل ماں انفیک حفظے بن حفظہ کانٹی جنہ کا یہ ڈیڈ لائن آئیا ہے امریکہ جی ویڈرال جی ماں رہا بھی چاہیو وری بر جایا تو پاکستان کے فوراں کامپیریا سرہ دون افغانستان ساں بند کرن گھر جن انٹر پرونیشل جی کا مومنٹ آئے انہ کے مونٹر کرن گھر جے خاص طرح سندیج میں داخلے کے پابدیت مانوں کون تو بجی سے گئے لیکن انہ کے تمام مری مونٹری مانوں گھر جی کے پور ایڈکس جی کے لائل آرڈر خراسکن یا ملک میں ہنڈری جو کو بہانو بنائیں یا افغانستان جا اوہے باریا دشمن جی کے انہی حالات کے استعمال کریں پاکستان جی اندر بھی تو لائن آرڈر جو کو ایشو ریز کن انہ نے پاکستان کے تمام تکر سا یہ سب حق جی کے ان سے صحیح بیچو اچھا سر یہ جگہ وزیراعظم صاحب جی پولیسی آئے ہیں موجودہ حکومت جی انہ کے کئی پر رسو پیریاں تو واضح ہی ہو کہوی ہوتا ساں اڈا نڈین دا سی جیتاں کہاں وہاں فوجی ونین کا پو بیونا تے اٹیک اندارہ ہو نڈین دا سی گزرڈی کومیسی جلاس میں واضح تو عورتے وزیراعظم چودہ سی افغانستان میں امن جی لائے تے حصہ دار تھی سگوں تھا جنگ جو حصہ نتا تھی سگوں تو ہی جگہ بوجودہ حکومت جی پولیسی آئے انہ کے کئی برسو یہاں ایک دی پولیسی آئے جگہ میں نے کل کو کجربان کا پو اتے پوتا آئیوں پاکستان جی حوالے ساں پہنے آساں واقعی بٹھو آئے انہی وزیراعظم پان بی چاہیو پرانا دیکھے سان جا رہنما ہوا انہاں کمپرمائز کئیو پاکستان جی لاغ ٹرم انٹرس کے شارٹ ٹرم گیم کیایا یا پاہنے پاور کے پاہنے حقوبت کے اکتے ودھان جلے انہیں سٹیمیشن کے استعمال کئیو لیکن یہ جو کو اٹس سانس آہے سو مکھے لگے تو چاکان جو گدرستہ تجربانتے منہ سے رہے آئے یہ ہی بات پان جے انٹرس میں آہے آسا ہن کی بیڑہ میں چاہے وہ زبینی بیڑہ ہو جی اپنکتان میں یا جتا آسا کول وار بلجی between the different powers regional powers اور international powers we should not be part of it آسانی economy مطی اپورٹ کرتے کے آسانی بیو جو پیاجے کہا مسئلہ ہنما کتا ہے خاصہ ایکانومی جے آوالی ساں آئے ہی بیو جے کو سانجا سفتم ویڈا کمزور آئے آئے ہی ایسے کنٹری we cannot afford another big crisis on our borders یا انٹرنیشنلی so i think a stance of neutrality ہمارے کو اپورڈنٹ آئیڈیا آئے آئے انہیں کی اداپ کرنکو جیئے انہیں کی بار صحیح فیش لو بلکل زبردست آئے تھا ساں کیا ہیں بے بے ملک جنگ جو حصو چھو تھی ہوں اسی پیس پراسسز میں ضرور حصو دار تھی دا سی پر کچھ دوری جو چونہ آئے تا امریکہ کے ظاہرہ یہ فیصلو ظاہرہ ڈاڈو انہیں جلے تکلیف دا ہوں دو ان فیوچر ہو پاکستان جلے کونوں کو مسئلو کرے سا گن تھا تا وہاں کے بھی ان فیوچر کو امریکہ طرفان خطروں نظر آچے تو ایڈے فیصلہ تا انہیں کے ظاہرہ ناراض کی تھی ہوں دی ماں کون تو سمجھا آلیڈی پاکستان جی امریکہ جی تکلیشن شفائن سے آلیڈی کافی ریلی گیرز تھی ٹرانزیکشنل تھی چکا ہے آمیریکہ آسان کھا ہوتی کھان انڈیا جی بے جواہے بین ملکن جی بے جواہے خاص طرح آسان جی مخارف ملک انڈیا ہے سو وہ ان خطے میں انڈیا کے ایپ راپ کرم کر جائے تو چاہے وہ جائے نہ کے کنفرنٹ کرنے ہو جی یا ایون افغانستان جی حوالے تھا بھی ہوں انڈیا جو رول بے سیٹھو پلو سو کھکو تو تگے انہیں کھا وزیگ جی کے خرابتی تکن تھا بہرحال اتا کہ ہسٹلیٹی بارو جی کو آئی سولیشن شف امریکہ آسان روان گر جی اکڑو ٹرانزیکشنل روان گر جی بیٹرہ فیکٹ روان گر جی لیکن وہیں سب کھا وری گالہ آئے اسے آسانی پرائمیسی آسانی پہجے انٹریسٹ کے ہو جی قومی ادارن جی جی کو آئے حفاظت میں ہو جی آئیں قومی جی کے انٹریسٹ آسان جی آئے انہیں جی حفاظت میں ہو جی پاکستان جی عوام جی حفاظت لے ہو جی پاکستان جی عوام جی محبود لے ہو جی انہیں جی خوشحالی دے ہو جی صحیح اچھا گر گر وزیراعظم صاحب چینی وفد سا ملاقات کئی انہوں دوران اکڑا انہیں بیان دیں انہوں تے بزرور آوانکہ سمجھانے چاہیے دا سننن چھو دا سانتے کے تروں بھی آنے دباوی دھوانے پر آسان جی چین سا ریلیشن آئیں اوئے سی برکرار رکھنا سی انہوں تا ہاتھ نہ کھنا دا سی آوان سمجھو پیا کچھ دورین کے چین سا پاکستان امریکہ جو انڈیا سا ویجڑائی ودھی آئے پاکستان جو چین سا ودھی آئے مختلف مہائدہ بھی تھیا ہیں جو کہ ہلن پیاسی پی ایک جی نظر میں سو پاکستان دے دباو آئے چائنہ سا جیتروں بھی آسان ریلیشن شپ آئے وہ یہ نہ ہو جے جیہاں آئے یقیناً مجھے خیال دباو نہ ہو جے تب ہلن جل آئے جی کو آئے سو ویسٹ جل آئے امریکہ لے خاص طرح ہکڑوں مکلی طاقت ہی ہوئی رہی آئے ہی ہیتروں پاییت کونے وزن کپل اف ڈیکیڈز ہیتروں پاییت کونے ایوی پرژیکشن آئے فورٹی نائن تائیں چینہ سب کھا ہواڑی ایکونومی دنیا جی ہونڈی ملیٹری بھی تبھی بنا میکش کرے گئے امریکہ تھا ہیتروں پلٹیکل انفلوئنس ان سوفٹ پاور پر انجو انتہائی ساکھے ہودے جو سی پیک میں ایک سو پنج بھی یا چالی قوموں دیکھن سے پاٹی سپرنٹ تھی چکے ان سو ہاں ایکشلی جی کو پرانا فورسز آئے ہیں ویسٹر ڈومینیٹیو جی امریکن پرابلی اوہ افکارستان جی ترہاں سائی اپنی لوزنگ بیٹل بڑھن پی تھا ان میں پاکستان کی دھڑوں احتیاط کرنے کو جی پریشر میں باکی نائچڑ جی فرسز جو ڈاڑا ویل اویر رہو تھا ڈاڑا سٹھو لکھو بھی تھا انٹرنیشنل ایشیوز تھے گلہا بھی تھا تمہا جی نظر میں ضرور یو بھی ہوں دو تھے جو کوئی اسرائیل اور مامروں تھے پیو چوہے پنج پاکستان دیکھو پریشر یو بھی آئی اسرائیل کے تسلیم کئے ہو یا ظلفی بخاری دورو کئے ہو نہ کوئے ہو الگ آئے پر چوہے پنج موجودہ دو منارین میں یہ خبروں انہیں نہ کرے بھی سامو اچن پیو آئے انہیں پتھیاں بھی امریکہ آئے دے دیا پاکستان جی حکومت سیکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ تھوڑو پریشر میں اچھے اسرائیل جی حوالے سام ہاں اسرائیل کے ریکنیشن کرائیں جی لائے ٹرمپ جیہاں ٹرپ جیہاں کمپین ہوئیو جی کو انہ جی جی کو ہوئیو جی داکٹر جی ہسپنڈ پاکستان کے بھی اکلی حاصلہ پریشر ہو اسرائیل میں کامی جار آرٹیکل بھی آیا ہاں بھارت میں کافی تیپٹیشنز بھی آئیں ساں تاکھے ہلپ کرے ساں آسان جو کسیوری موقف بہرن گھردیاں آئے 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 مکہ امید آئے انشاءاللہ آئے 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 اسوی موقف تک جیسے ہیں کہ پیلیسین انڈیو جی کو مسلو جی کوئی سلوشن آئے جی کوئی ریکنائز آئے بائی دی ایوان بائی دی ایٹرکی کمیٹری ان کے بلیپنٹ ہے وہ نے پیلیسین جی حقوق کی جی کا تفاہ ماری نہ کہ پاکستان کے کوئی کا دشمن گرائی ساتھ آئے 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 ہی جی کے ہن وقت تے ایڈی قسم جو خبروں لیگ کہیوں پاکستان کے تھوڑو پریشرائز کجے امریکہ مطالبہ ایڈن جی آوالے سام ایڈی آفگانستان جی آوالے سام جی کا ڈیمانڈ آئے یا جنگ اہلنی رہے تھے میڈیا جی تاہی خبر آج کل میڈیا جو دور آئے کمانڈر بھی چندہ رہنا ہے پرائم میرسٹر بھی چندہ رہنا ہے فیث جنیشن وار آلیڈی از آن آن آر ایڈ یہ سب جو حصوں ہونا ہے انہیں سیریس بھی رکھوڑ گرچے انہیں ایتروں سیریس انہیں گرچے لیکن احتیاط لازے بھائیں صحیح تمام گھڑی مہربانی بھلوچ مہتر جی آر بھلوچ سینئر سفیر اینگونا انٹرنیشن ایشوز سٹھو لکھن تھا مختلف انگلیش نیوز پیپرز میں گلائن بھی تھا ایون ایگر زبردست تجویز آئے افکانستان جے کاموجد صورتحال نوٹ آؤٹ ان طرف پاکستان جو رکھ کند آئے خاص صورتے سندھ جو کو آئے وہ پہریاں بھی کافی بھوگے چکو آئے ہان بے یو امکان آئے دے جکرین اوٹا مانو لڈ پلان کند تھا تو وڈو انہوں جو جو تعداد آئے وہ کراچی جو رکھ کند ہونا کرے سوبائی حکومت کے بے ہینر کھاں کو جو انہوں تے ضرور سوچن کھا پید سوبائی لیول تے بارڈرز جی نگرانی کیے کرے سگون تھا آئے افغانستان واری بارڈرز جی حوالی سن جگہ تجویر سام ہوچے پہ تقریب میں ایٹی کا نائنٹی پرسنٹ مدھائی پر ندر تہان ہوتے جگہ ایک خاردار تار ضرور لگے لائے پڑتا ہے جب بعض جو تے سیکیورٹی ودھیک سکت کا انڈیا ضرورت آئے آئین ٹری پنٹری لکھ جی تعداد میں مانو الڈیڈی ریشیا جی دور کھاوٹی یہ دے پاکستان میں موجود آئے جن جو جگہ دیتے فورس تے ہو پاکستان دے بار تے ہو تو انہوں ساں صورتیال ودھیک خراب تھی سکے تھی انڈیسٹنوں میں آئے تو انہوں دے پاکستان جو حکومت کیڑو موقع پر اکتیار کرے تھی آج جی کو نیشنل سیکیورٹی جاوالی سام اہم اجلاس تے ہو آئے انہوں میں بھی سن جو ودو وزیر سید مراد علی شاہ صاحب بے موجود آئے ہیں ضرور انہوں بھی پانچن خدشن جو اظہار کیوں ہوں دو ہوتے ہیں ان کے تجویزوں جو کہیں ہیں اوے بھی اونان اتے ضرور رکھوں ہوں جو سو اٹھے وٹھنا سا اسی بریک ہیں بریک خان پوئے جی کو آج ہی اہم اجلاس تھیو آہے انہوں تے پانڈ ڈیٹیل میں ودیق بھی گال بولکن ساں پر وٹھن دا مقتصاد بریک جی نازی بریک خان پوئے اکبرو بھی ہے پروگرام میں ہم آنکھے بھلیکار چاہون تھا ہے ان وقت اسلام آباد مجھا ہے سینئر صحافی انتر جنگار اجاز مہر صاحب سنسا ٹیلی فون لائن تھے موجود ہیں تمام گھڑی مہربانی اجاز مہر صاحب موجود حالتن میں ہی جگہ آج نیشنل سیکیورٹی جہاں والے ساں اہم بریفنگ تھی آئے انہوں کے اہم کیے پیارے سو جے میں اپوزیشن ہو جے حکومت ہو جے سیکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ جہاں نمائند آئیں ہوتے شریک ہیں ان خاص ہوتے افغانستان جے پس منظر میں آجی جے کائی بریفنگ تھے پائی انہوں جی کے اتری اہمیت پیارے سو ہی تو انہوں جے اہمیت جو اندر تو پہنے میں لگا ہے ہوتا ہے وزیراعظم صاحب انہوں میں شرکت گھنا ہے انکار کرو آئے ہو چوہے تو تمہا اپوزیشن والاگر بیان اللہ چیار میں آیا ہوا قومی سلامت یہ جو ہیرو سارو ایشو ہے جو پاکستان جو پورو ایشو ہے کوئی پارٹی جو ایشو نہ آئے بلکل انہوں کے ایک دو غیر سنجیدہ انداز میں جنہیں وزیراعظم بٹھن دو باقی انہوں نے جی اہمیت تہا پانا تفسروں کرے سکو تھا انہوں نے جی کیتری ہوں دی جتے قدر تعلق آ بریفنگ جی ڈیٹیلز جی حوالے ساتھ وہ تک ان کیمرہ سیشن ہوئے ہوئے ہیں ڈیفنیٹلی جنہوں طریقے ساں شہوں انفولد تھیوں ہیں ان ریسینٹ پاسٹ میں انہوں نے سپتمبر میں جنہیں امریکی فوجوں افغانستان ماں مکمل طورتے نکری ہوئے ہیں انہوں نے اتحادی فوجوں انہوں نے گھڑو گھڑ ایوگٹ ٹھو سے پہے تھا انہوں نے وہ وقت آئے ہی کونے تقریباً ٹری از اللہ ایڑا ہویا جیتے افغانستان اندر تالبان کبزو کرن شروع گئے ہو انہوں نے سیٹیویشن کے نظر میں رکھنے جی کریں ڈیسونٹ آیا تھا ڈیفنیٹلی اتھے اکڑی اصان کے سیویل وار پھیندے نظر اچھے دی انہوں نے سیویل وار جی نتیجے میں اتھا جی کوہاں لڑے پران بھی ٹھیندی مازی میں بسانٹ ٹھو آتے مستقل طورتے اتھے اکڑی کھانا جنگی واری صورتحال رہی چالی لکھا افغان پناہ گیر اگے ہی پاکستان میں آئیں پاکستان جاگرہ محدود وسیلہ آئیں انہوں نے مواشی طورتے انہوں نے نتھا بوجھ برداشت کرے سکن ایک اکوام متعداد جی کو گڑیل کمون جو ادارو پناہ گیر ہیں جو بارے میں انہوں نے وٹ بھی جی کے ڈیٹا موجود ہے جی کے پناہ گیر اگمیں اچھی چکا افغانی پاکستان میں کارڈ شناکتی کارڈ ہیں پاسپورٹ تھاڑا ہے وہی رہاں موٹی موٹی ہیں انہوں نے جو ہم تمام تھوڑا پاکستان انہوں نے کڑا اپاوٹھے تو امریکہ یا ڈیمانڈ کئی داسان کے طرح ڈرون استعمال کرنے جی لے ادا دیو پاکستان انہوں نے جو انکار کرنے تو رہے برملہ وزیراعظم صاحب بھی انہوں نے جو انکار کرنے تو ایڈی سیٹویشن میں جنہیں چائنہ جے خلاف صحبندی پہ تھے پوری دنیا میں امریکہ یورپ جی کو وہ گڑی چینکی روکن جلائے تیاری کن پیا انہوں نے پاکستان پہ بھی دبا آئے جے کوئی چینی میڈیا کے انٹرویو پر ننوا وزیراعظم صاحب تا انہوں میں انہوں نے یہ چوئے ہوا تھا صاحب چین جی جکوات پھر نہ چھلی دا سے انہوں نے تناظر میں جہ کا سیٹویشن جڑے تھی تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان جلائے پرابلم تھی دا اور اکراب ہکری پارٹی انہوں کے موہ نتیدے سے گے تو انہوں نے بریفنگ جو مقصد یہ ہو تو سبنی سیاسی جماعت ان کے آن بورڈ وٹی فیوچر جی جی کا پلاننگ گا آہ وہ جے کا بھی پالیسی ٹھائے تو انہوں کے ایک لی پوری قوم جے طرف آنے کے لی اونرشپ ملے سو ایو بنیادی آئے مقصد انہوں نے بریفنگ جو ہے صحیح آئے انہوں میں ہی دیا وہاں مدھائے پیادہ جگہ وزیراعظم صاحب ہیں اوہے ناہیں گزر دین جگہ وزیراعظم صاحب تقریر کئی انہوں ہاں پوئے جگہ تجزیہ آئیں تفسرہ آسا ہاں ہی نظر میں از نظر ماں گزریات گھنن مانی ہیں لکھی ہو تو بدلے بدلے سے سرکار نظر آئے یا سیلس سنسرشپ جو مظاہروں کے ہو امران خان اپوزیشن دیکھا تنقید نہ کئی امید ظاہر یا کئی پہ بہتا شاید یہاں پالیسی آنے ان فیوچر بھی لاغو تھی نہیں پر آجی انہوں نے اپوزیشن ساں گر ویہن خائن کار کرے چکے ہو جی بلکل وہ جو کو بجٹ وائنڈ اپ سپیچ ہوئی پرائیم سٹر صاحب بھی آئی ایک لی تقاضہ بھی ہوئی انہوں میں مجھو خیالات آئی سپیکر جو کو آتا رول پلے کہو آئے انہوں نے اپوزیشن وارن کے احبات میں ہوئے تو انہوں میں ساہیں خوشی شاہ جو کوڑو رول ہوئے ہو جہاں سپیکر کے چھو تو وہاں وزیراعظم کے چھو تو وہاں جو ٹون کول ڈاؤن کرے آئے انہوں نے یہ ہوئی کہو جائرہ بجٹ پاس بھی کرنے ہوئی آخری دنی ہوئی مہینے جو انہوں نے سبنی شاہن کے نظر میں رکھندے امران صاحب جو کو تھوڑو یہ بردباری جو مدار ہو کندے اتروں گھنی فائرنگ نہ کئی بلکہ انہوں نے تھوڑی چونڈی پائنے جی کوششت کئی جینتے موراد ساہید کائپ وارن مریو ڈیسکو میں اسکو میں بجائے ہوں پر اوڑال یہ لگو تھوڑو انہوں نے بردباری مظاہر ہو کھے ہوئے شاہد پیروں میں بیروکومی سمی جے فلورتے انہوں نے پرویز مشرفتے ایڈی سخت تنقید کئیے چوڑا ڈالر ایورس اساں مانوں باہر اینا ڈرون اٹیک جی اساں جا تھا دنیسا جی دنیا میں اساں جی بدنامی تھی اساں کے زلیل کیو جو تھا یہ بھی جکا ٹون ہوئی شاہد پیروں نے فرنہ نظر آئی دیکٹیٹر تھے انہیں کھلی کرے پیریں جلسان جلوسان میں کرنا پر ایوان میں بھی کرے تنقید کرنا ہاں اصل میں یہ ڈیپلومیٹک جو رہا سلسلو انہوں نے پرائنسٹر جی لیول جو مانوں انہیں ایڈے وڈے فورم تھے اوپنلی ایڈے قسم جو شہیوں ڈسکس کرنا مون جو خیالہ تھے یہ اگری ہوا پالیسیا جی کا تنگ آیا جنگ آیا دواری گالا تہیڈی وڈی ارسے تھا ہی جو پاکستان مرد ہو رہے ہو جو پاکستان آمریکا جی جنگ ہے انہوں ہوا ریکنگیشن بھی نہ ملی مسلسل تنقید جو نشانوں بڑھائے ہو گئے پاکستان جی کردار کے جو نندے ہو گئے ہوتا ہے ڈبل گیم تو کرے ماں سمجھانے ہوتا ہے حقیقت پسندیت ہے یہ گالیوں مبنیت آئین انہوں میں کوش شک کونے کو بہرحال جی کوئی 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 دپلومیٹک انداز ہندوات گال رومال میں ویڈے کجے ہی آنے جی کوئی ایو اصل میں کافی ایڈیو شہنوں آئین جی کوئی کوئی دپلومیسی جو ٹرینڈ رہا یا کوئی طریقے کار رہا ہوا انہوں میں اگریسیونیس جی کوئی اندھی پہ ہو جائے ہی بے انہیں سلسلے جو کڑی آیا ہے اچھا 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 سینئر جنرلسٹ ہما کیوں پہ رسو تو پاکستان جو کوئی ہیں ریو فیصلو کا ہوا آئے دیا ہما پیرین پہ گلائے فوجی ادا بھی نڈین دا سی امران خان پر انہیں تقریر میں یہ بچوئی افغانستان میں امن جو دا سی ایسو تھی سگن دا جنگ جو ایسو نتین دا سی یہ جگہ موجودہ حکومت جی یا چون اسٹیبلشمنٹ جی جگہ ہی پالیسی آئے کی ہیں پہ رسو نکھے بسو ہوا ہی گا لانت ہے ہنمال تا ہی پاکستان استعمال تھی دو رہوا ستر ہزار مانو مار جی یا پاکستان میں انفراسٹریکچر تباہ دی ہو تو انہیں جے بدلے میں ملے ہو چاہ آئے جنہیں انٹرنیشنل جو کو سجو سلسلو آ انہ میں تا جو جو کو رائیول کنٹری یا انڈیا انہیں سجی کشمیر کے جائے طریقے ساں چڑھائی کئی تا انہ میں بھی امریکہ جو کوئی رول جو کوئی انڈین پرو انڈین ودی کے لگو جنہیں ظاہرہ تو امریکہ پاکستان کے مفادن جو کیال نتو کرے جو پاکستان بھی ظاہرہ انہوں کے پانچے جو کوئی پرارٹیز رکھن دو لگے تا ہی ہیں تو ظاہرہ تو وہ پانچے جو کوئی ضرورت ہوا انہیں قومی ضرورت ہوا انہیں ملٹری ایڈ بندہ ملٹری ٹیکنال آجی جو حوالے ساں اوئے شہوں جکہ انہوں تے عمل نہ پہوتے انڈیا کے وزی کا خطے میں رول جنہوں پہ ہوئے انہوں سب نی کنسرنس جو پاکستان جو آئین انہوں کے سامو رکھی ڈیفینیٹلی کہ ہر کو پانچی پانچی جو کوئی پالیسی جوڑی لوگ اچھا جا سب ماضی میں تسان رٹھو ہے پاکستان پرویز مشروع سپیشلی دو اور تب سجی آدھا جن سب کو جہار جنگ جو حصو تھا امریکان ایتر ہے تا ہی منیوں جو جو سان جتروں گھوریوں سی انہوں کا ودھی کساں کے ملیو تا ایتروں امریکان جو ویج ہو رہو ایتر ہی اسے انہوں جو ڈیمانڈز پوریوں کندہ رہا سی ہانڈ جکہ ہی پالیسی آئی آئے یا وہاں کی چھاتوں لگے تا امریکان کے کتروں کابلے قبول ہوں دی یا ان فیوچر پریشر جو امریکان جو ہے کترے دے سے سسٹین کرے سکنا سی جسو ہم نے گاہ لیا ہے تا سجو ڈیپنڈ تو کرے تا امریکان انہوں جے بدلے جکہ پاکستان انہوں جے انٹریسٹ کے سر نتھو کرے تا ہوں کیڑا قدم تو کھڑے پاکستان تے کیڑیوں پابندیوں تے ہونے انہوں سب نیش ہیں جو جائز ہو وچھنو کندو انہوں میں جکہ پاکستان کے ریلیکسیشنز آئیں جی ہیں یورپ میں تا ہاں جو کہا تھا ایکڑے سبسیڈائز ریٹ تے تا ہاں کے ایکسپورٹ جی پورمیشن آئے ایف ایٹی ایف میں جو کہا الگ ادمی تا ہاں گریہ ایریا میں آئے ہو انہوں میں جو کہا تھا پابندیوں لگی سکن دی پاکستان تے ایف ایٹی ایف کے حوالے ساں ڈیفنیٹلی کہ انہوں تے پاکستان میں پاکستان جو ہومورک کہوں دو انہوں جو جو کوئی ایمپیکٹ رین دو دو انہوں کے کیے کاؤنٹر کرنا سو برحال جنہیں بھی دیڑے قسمی شایوں پیدا تھی لیون انہوں جو حل وری بھی ڈپلومیسی جو ذریعے ہی کڑے ہوئیں دو آئے ٹیبل ڈاکس جو ذریعے ہی کڑے ہوئیں دو آئے جیکنے پاکستان کی کوئی ایڑو پیکیج آفر تھے ہو ڈیفنیٹلی پاکستان پاہنے موقع چینج کرے سکے جی سب ہنن پاکستان کھاپو یا ایڈی جکا بھی ہیں امریکہ جو پاکستان پاکستان نے پڑھ رہی پالیسی جو پاکستان خود مختیار تھی بھی ہوا پانچہ فیصلہ پاندھو کرے یا مکمل طورتے امریکن بلاک ماں نکری کرے چائنہ جو بلاک میں اچھی بھی ہوا وہ چاہی سکھیں تو اصل میں چائنہ پاکستان جو ریلائیبل دوستہ ہر مشکل وقت میں جو گھر پاکستان ساں بیٹھو آئے ان سجے سلسلے میں پاکستان کے جو ملٹری ایڈ بھی سبقا ہوا دی چائنہ تھا نہیں ملے ٹیکنالوجی جکا ہے وہ اتاں دی اچھے ویکسین ہو جے یا چاہے وہ ملٹری ہو جے سیحت مختلف شعبن میں چائنہ پاکستان کے مکمل سپورٹ تو کرے پاکستان ڈیپینڈنڈا تا ایڈے ماہول میں مکھے نہ تو لگے تو پاکستان جو کو آئے ایو انہوں نے مفات میں ہون دو تا چائنہ کے چرے کرے ایڈے کے سمجھے کو فیصلوں کرے باقی انڈیپینڈنڈنٹ کے تروا اصل میں تا جہ کا دنیا جے ملکن جی فارن پالیسی ہون دیا ہوا ہر ملک جی پانی پانی پراریٹی تے ہون دیا جیتا مشرف جی گال کہی تا گالی آیا تا تاں گما یاد دیا جانتا جنہیں پپلس پارٹی جی حکومت ہوئی تا باجوڑ میں اکڑو اٹیک چے ہو نیکھا پو نیٹو جی سپلائے لائن کٹ کئی ہوئی پارلیمنٹ میں یہ ماملو آئے ہو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی سلالہ واروہ کے ڈکٹیٹر جنہیں بھی ہینا ملک تے قابل رہا تا اوے جنہیں آئین کھئی کچھ نہ تھا سمجھن تا وہ پانجے اقتدار کے غیر ضروری ڈریک دینا جے خاطر ہر کم جو کوئا ہر فرمائش جو کوئا ہوا پوری کندہ رہان چاہے وہ عیوب ہوجے زیاؤلک ہوجے یا مشرف ہوجے یا شے بلکل رٹھی ہوئیا الیکٹریٹ گورنمنٹ جی بھیٹا میں ڈکٹیٹر جو کوئا وہ جلدی کلابازی کھائی ہوئے دوا پولیٹیکل گورنمنٹ جی لائے یہ ڈکٹی ہوئے دوا صحیح اچھا اجازتہ آخر میں وہاں کا ایوب سمجھن چاہیئی دا سی تو وزیرا حضم جی سپیک تیتا چاہوں گزر نہیں آرہی جائیں چاہوں پر سیل سنسر شپ ہوئی یا چھاکو جو جے کریں یہاں پولیسی پی ٹی آئے اختیار کرے ہاں خان صاحب کرے ہاں ایوان جو جو کوئی ماحول جترو خراب تھی ہو شاید یہ نہ تھی ہاں آئیں ہی ٹرنس سالاں دوران چوڑ ڈاکو لٹے رہے یازی گٹ چوڑ نیب گٹ چوڑ گرفتاریوں جے کریں یہ سب کچھ نہ ہو جہاں یہ پاہنے کرو گلائیوں تھا آج پاکستان شروع تحال کتے ہو جہاں کیتری بہتری اچھی پہ سکی جے کا پولیسی عمران خان اختیار کئی انجھا نتیجہ بھی ہواں جے سام ہوئے ہیں جے کریں تھوڑی مفاہمتواری پولیسی ہو جہاں تو وہاں نہ سا سمجھو کچھ ڈیلیور بھی بہتر کھانا این ملک کی حال تو بہتر ہو جناب جسو انہوں میں ماں سمجھا ہوں تو انہوں نے منشور جو حصو ہوئے اتصاب تھے کتران سالن کا وٹھی حکومران راندہ تھا پاہن میں گٹ جوڑ کرے ملی بغت کرے انہوں نے خلاف ایکشن تھے ماں سمجھا ہوں تو امران خان جو نہ ہوئے انہوں نے فیصلے کے اسٹیبلشمنٹ جی بھی بیکنگ ہوئی جیہیں ہی ودیک گندہ تھے عوام جی نظر میں خوار بھی تھے انہوں نے خان پو جی کوئی لوگ پچھتے وٹھی اچھی سبحانے دیکھ رہے کو بھی پولٹیکل سیٹ اپ اچھے تو یا اٹھائے تو انہوں نے ہنن کے جو پارگیننگ پوزیشن آئے ویگ کا جائے انہوں نے امران خان کے پولٹیکل ہی فائدہ ہوتے ہو اور انہوں نے خان ودیک فائدہ ہو جو کوئی ماں سمجھا تو اسٹیبلشمنٹ کی تھی ہوا انہوں نے باقی بسال بچان مکھے نہ تو لگے امران خان کے پولٹیکل ہٹن دو انہوں نے بیانیے کھوں انہوں نے بیانیے کھوں انہوں نے پانچ پارٹیکل آس تھی دو انہوں نے بیانیے جی پویاں اصل میں تک خود اسٹیبلشمنٹ آ سہی پر جیسا بھی تے سوال یہ بھی تھے تو انہوں نے بیانیے میں یا جی کوئی عمل انہوں نے کئے ہوئے تساہ باروں ماں ہڑ حاصل چھاتھ ہوئے مانو تا سب چوندار دو اینارو جانگیر ترین کے ملی پروی زلائی بارن کے ملی جی کے حکومت ساں گڑوا انہوں نے کہتے اینارو خان صاحب جنہیں جی کے چوندار اینارو نہیں دوں گا آیا اپوزیشن منجھاں بھی جی کے بھی گرفتار تھیا ان مانو جی کے نالا گڑھائیں دا سی ڈگی لسٹ آئے انہوں نے کچھ ملیو تو کابی شئی ثابت تکاں تھی وہ بلکل تھا خدا پاڑ نکلا چوا تو انہوں نے کون کون نکتوا سو گالی آئے تھا انہوں نے ملک دی کیا تاریخ رہیا ایک روایت رہیا جی کو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سیویلین جی کو سیٹ اپا انہوں نے کمزور رکھن دلایا انہوں نے کلے کے بندوک رکھی حلائن جی آوالے ساں اتصاب انہوں نے ملک میں انہوں نے دوری و ترین زین دو جنہیں تاں جنہیں جرنیل ان کے انہوں نے شعبے میں آنی دو سبق ہم ودی کا پاکستان جی بجٹ جکوا ملٹری بجٹ میں یا ڈیفینس بجٹ آ وہ یہ چھو اتصاب کو آجان یا انہوں نے جو کڑو اندرونی مکنزم آ صرف سیاست دانا جو اتصاب چھو جنہیں جرنیل حکبے کے تحفظ دیندار ہے سینجے کرے جکوا مانوں کے بیانے خبر پیجی ہوئی یہ اتصاب جکوا یہ صرف اکڑو ناروہ آئے انہوں نے آڑا میں جبواہ تو وہ سیافتی ان پتام جو نشانوں بنائے پانجا اولو صدا کہہ ہوئے ناروہ تمام گری مہربانی ایمان جی اجاز مہر صاحب موانسا کی ٹائم دوں عزی سینئر صحافی ترجینگار اجاز مہر کیم تارف چاہ مہتاج ناہین زندگی جو گچھ اور سو انہوں میڈیا کھئی دی چھو انٹرنیشنل ادار انسان بھی سلاڈیل رہے ہیں انہوں نے کمکندہ رہے ہیں ان اسلام آباد میں اسپیشلی انہوں نے جی جگہ بیٹ رہی آئے وہ پارلیمنٹ رہی آئے سو آج جی کوئی نیشنل سیکیورٹی حوالے ساں پارلیمنٹ میں اہم اجلاس تو انہوں نے جی حوالے ساں آئے ہیں افغانستان جی صورتحال جی حوالے ساں انہوں نے سمجھن جی کوشش کہی سی سنجید کی جو اندازوں بلکل انمائی لگایا ایسا گھوتا دی انتہائی اہم معاملوں آئے خاصت ہوتے ہیں افغانستان میں جی کو کچھ تھے پہ ہوتا نہیں جی کا بھی صورتحال آئے انہوں کے نظر میں رکھنے اج جی کوئی آلہ ستہی جلاستے ہو انہوں میں وزیراعظم صاحب جی شرکت نکرن اپوزیشن ساں گڑن نوے ہاں انہوں میں بھی کھوڑ سارا جی کے انوے سوال پیدا تھا تھا گزڑی جی کا پالیسی ہوئی تا اپوزیشن کے ہٹ نکبو بجٹ بھی منظور تھی تقریر بھی پورا من ماحول میں تھی کچھ دھریا نہیں ہو امکان پر رکھارے تو میں بھی یہ پالیسی کنٹینیو رہے پر آج یہ سنک نظر آئے ہو تو وزیراعظم صاحب جی کے انوے اپوزیشن ساں گڑن نوے تیار ناہیں برہا لیسنوں یوں آئیت ایندل ڈیہن میں افغانستان میں ودیق صورتحال کہڑی تھی پیدا تھے چھا ہوتے ڈیولیمنٹس تھے انتیوں ہیں کرو گر پاکستان جی پالیسی جی کائے چاہتی ہو جائے ماضی جی گلتن جو ور جاؤ کہ تھے بیہر تنتھو تھے ریفیوجیز جکے آئیں یا پناہگیر جکے آئیں انہوں جو کو ودو تعداد پاکستان جو رکھو تنتھو کرے جی کریڈی صورتحال تھے تھی تو وہ پاکستان میں معیشت جی صورتحال چھاپ بین دی یہ انتہائی بڑا سوال ہے نہیں یقیناً آجے انہوں والے سے سوال تھا بھی ہوندہ آئیں کا جامع پالیسی جڑی بھی ہوندی انہوں جو عمل جو کو آئے وہ سنگے ضرور نظریں دو اندر ڈیہن میں پاند ضرور اندر ڈیہن میں انتے ودھیق پہ گال بول کرنا سیں اجے پروگرام آسیں اجازت اللہ نگے بار